بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے کچھ ہفتوں میں پاکستان کی معاشی صورتحال کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو کہ بیرونی فیکٹرز ہیں مثال کے طور پہ بین الاقوامی تیل کی قیمت اور روس اور یوکرین میں جو مسلسل کانفلکٹ چل رہا ہے اور کچھ فیکٹرز اندرونی ہیں جس میں گزشتہ کچھ ہفتوں کی اندرونی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو غیر یقینی کی قیفیت ملک میں موجود ہے ان چیلنجز کی وجہ سے ہماری معیشت پہ اثر پڑا ہے ہماری فورن ایکچینج مارکٹ پہ بھی اثر پڑا ہے اور ہماری انویسٹر اور بزنسمن کی سینٹمنٹ پہ بھی یہ غیر یقینی کی قیفیت موجود ہے ان چیلنجز کو اڈریس کرنے کے لیے سٹیٹ بینک پاکستان کی مونٹری پالیسی کمیٹی نے آج ایک امرجنسی میڈنگ کی پشلی جو میٹنگ مارچ میں کی تھی اس میں مونٹری پالیسی کمیٹی نے یہ اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر ایکسٹرنل اور پرائیس ٹیبلیٹی پہ کوئی چیلنجز نظر آئے تو مونٹری پالیسی کمیٹی اپنی سکیجول میٹنگ سے دوبارہ اس سے پہلے مل سکتی ہے اور آج ایسی ہی امرجنسی میٹنگ ہوئی اور اس میں سٹیٹ بینک پاکستان نے تین فیصلے کیے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا فیصلہ مونٹری پالیسی کمیٹی کا پالیسی ریٹ کے متعلق تھا اور ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے اور مالی اہستحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مونٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ پالیسی ریٹ کو اڈھائی سو بیسس پوائنٹ سے بڑھا کے سوا بارہ فیصد کر دیا جائے دوسرا فیصلہ سٹیٹ بینک پاکستان کا یہ تھا کہ ملک میں وہ ایمپورٹس جو کہ لگجری آئیٹمز کی ہیں اور فنشڈ گوڈز کی ہیں اور راو مٹیریلز نہیں ہیں اس میں مزید کمیل آنے کی ضرورت ہے اور جن اشیاء پہ کیش مارجن ابھی لگ رہا ہے اس کی لسٹ میں مزید اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارے ایمپورٹ کا بل کم ہو اور اس سے ہماری فورن ایکچینج کی صورتحال میں بہتری آئے تیسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو ایکسپورٹ ری فنینس سکیم ہے جس پہ مارک اپ ریٹ بہت کم ہے بنسبت پولیسی ریٹ کے تین پرسنٹ ہے ابھی اس میں اتنا ہی اضافہ کیا جائے جتنا پولیسی ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے اور وہ ریٹ اب ساڑھے پانچ فیصد ہو گیا ہے ان تینوں یہ تین اقدامات جو لیے گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں فورن ایکچینج کی صورتحال اور جو ہمارے مالی نظام ہے اس میں مزید استحقام آلایا جائے ہمیں پوری امید ہے کہ ان میجرز سے جو غیر یقینی کی صورتحال ملک میں کھڑی ہوئی ہے اس میں بہتری آئی گی شکریہ